ہجباللہ میں سب سے لمبے سمیں تک پرمخ رہے سید حسن نصر اللہ کی ہتیہ کر دی گئی ہے اسرائیل نے خفیہ جانکاری ملنے کے بعد لیبنان میں ہجباللہ کے کمانڈ مکھالے کو اُرا دیا اس سمبلے میں نصر اللہ کے ساتھ ان کی بیٹی اور کئی ہجباللہ کمانڈر مارے گئے نصر اللہ کے خاتمے نے جتنی چوڑ ہجباللہ کو دی ہے اتنا ہی بڑا آگھات ایران کے لیے بھی ہے نصر اللہ کے خاتمے سے حالات اور بگڑنے کی پوری آشنکہ ہے ایران جو ابھی تک حماس چیف اسمائل ہانیاں کے قتل کا بدلہ بھی نہیں لے پایا تھا اس کے لیے اب نصر اللہ کے خاتمے کا بدلہ لینے کی بڑی چنوٹی ہے سوال یہ ہے کہ اب ہجباللہ اور ایران کا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کتنا تیار ہے نصر اللہ کی موت کے بعد ایران اور یمن سیریا اور ہجباللہ تلمیلائے بیٹھے ہیں لیکن انہیں اسرائیل کے اگلے قدم کا در بھی بنا ہوا ہے سرک شاکارڈوں سے ایران نے اپنے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنےی کو بنکر میں چھپا دیا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے کے در سے یہ قدم بھی اٹھایا گیا ہے کئی ویسوشگیوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل نے نصر اللہ کو مار کر ایران کو بری طریقے سے بھڑکا دیا ہے ہجباللہ پہلے سے ہی بدلے کی آگ میں جل رہا ہے دوسری اور اسرائیلی سینہ کا بھی ماننا ہے کہ اب ہجباللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا اس لیے وقت تک اپنا آکرمت جاری رکھنا چاہے گا جب تک کی آتنکیوں کے مسائلوں کا خطرہ دور نہیں ہو جاتا ہجباللہ کے آتما سمرپڑ کی علاوہ اسرائیل لیبنان میں جمینی حملے کو جلد شروع کر سکتا ہے اسرائیلی سرکشہ بلو نے خالی میں سیما کے پاس اپنے سینکوں کے پیدل ٹکڑیوں کے پرشکشن فوٹیج بھی جاری کیے تھے سوطروں کا کہنا ہے کہ اس لیل اللہ کو تگڑا نقصان کرنے کے بعد اسرائیلی سینہ کے لیے لیبنان میں گھسنا گازاز اتنا مشکل نہیں ہوگا ہماس کے خلاف جمینی آپریشن شروع کرنے کے لیے اسرائیل کو مہینوں لگے تھے ایسے میں ایران کے سمبھاویت قدم نصر اللہ کی حتیہ ایران کے لیے اتنی ہی بڑی چوٹ بھی ہے جتنی ہزباللہ کے لیے ایران پہلے ہی پانچ دنوں کی شوک کی گھوشنا کر چکا ہے ساتھ ہی اس نے الارڈ بھی جاری کیا ہے اپنے نیتا ایات اللہ علی خامینے کو بنکر میں بھی چھپا دیا اس سے پہلے جولائی میں تہران کے گیسٹ ہاؤس میں ہماس نیتا اسمائل ہانیا کی اپمان جنک ہتیا ابھی بھی ایران کے ذہن میں ہے کیونکہ وہ ابھی تک ایزرائیل سے اس کا بدلہ نہیں لے پایا ہے اب جو کچھ ہوا ہے اس سے ایران کے منشکاری قدم کی سمبھاونا بڑھ چکی ہزباللہ کے پاس ہتیاروں کا بھی جکھیرہ ابھی بھی موجود ہے اس میں میسائلوں کا ایک بڑا زکھیرہ ہے جن میں سے کئی لمبی دوری کے ہتیار ہیں جو یہاں تک کی تیل عویب اور اس کے انشہروں کو تباہ کر سکتے ہیں سمبھاونا ہے کہ ایزباللہ جلدی ان کا استعمال کر سکتا ہے ہزباللہ کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اس نے ابھی ان کا استعمال نہیں کیا تو اسرائیل سے نہ انہیں بھی نشکر ڈالے گی ایران کے پاس مدھی پورو میں میتر راشتوں کے بھاری ہتیاروں سے لیز میلیشیہوں کا ایک پورا سموہ ہے ہزباللہ کے علاوہ یمن میں ہوتی اور سیریا اور عراق میں کئی چرم پنکتی سموہ ابھی بھی موجود ہے ایران ان سموہ کے جلیے ایزرائیل اور امریکی چھکانوں پر ہملوں کا عادیش دے سکتا ہے لہٰذا دیکھنا ہوگا کہ اقلا قدم آخر ایران اور ہزباللہ کا ایزرائیل کے خلاف چاہ ہوگا